بھگوان گنیش بھگوان گنیش کی مورتی ہے اوپر کی جانب ان کے دائیں ہاتھ میں پھرسا بائے ہاتھ پہ ٹوٹا ہوا ایک دانت نیچے دائیں ہاتھ میں ابھے مدار میں اکشمالہ اور نیچے بائے طرف میں مودک ہے خاص بات یہ ہے کہ گنیش کی یہ نایاب مورتی بڑے ہی شہانہ انداز میں اتنی اونچی پہاڑی پر براجوان ہے گنیش جی یہاں پر للیتہ سن مدار میں بیٹھے ہوئے ہیں گنیش جی کی ایسی مورتی بستر کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتی بستر کے ان علاقوں سے خوب واقفیت رکھنے والے حیمد کشپ کے مطابق ایسی روایت رہی ہے کہ ڈھول کال پہاڑ پر بھگوان گنیش اور پرشو رام کی جنگ ہوئی تھی جس میں بھگوان گنیش کا ایک دانت ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد ہی بھگوان گنیش ایک دند کہلائے اس واقعے کی یاد میں جھندک ناگ ونشی حکمرانوں نے پہاڑ پر گنیش کی مورتی نصب کی ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان سیو سے ملنے نندی راج پروت میں پرشو رام جی آئے تھے اس سمیں گنیش جی پہرے داری کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھگوان سیو سے ملنا ہے لیکن گنیش جی نے کہا کہ وہ تپسیل ہی نہیں ہے اور وہ ابھی کسی سے نہیں ملے گے اس بات کو لے کے بیواد ہوا اور یہ بات یودہ تک پہنچ گئی پرشو رام کے پھرسے سے بھگوان گنیش کا دانٹ ٹوٹا تھا اسی لیے پہاڑ کی چوٹی کے نیچے ہی گاؤں کا نام فرسپال رکھا گیا ہے جنوبی بستر کے بھوگا قبیلے کے آدیواسی خاندان اپنا اصل شجرہ دھول کٹا دھول کال کی خاتون پجاری سے مانتے ہیں سب سے پہلے دھول کال کے پہاڑ پر چڑھ کر بھوگا قبیلے کی خاتون نے پجا پاٹ شروع کی تھی صبح صبح اس خاتون پجاری کے شنکھنات سے پورے دھول کال علاقے میں آواز گونچتی تھی آج بھی اسی خاتون کی نسل بھگوان گنیش کی پوجا ارچنا کرتی ہے بستر کے ماہر سنجیو پچوری بتاتے ہیں کہ اس مورتی کو دھنتیوڑا علاقے کے محافظ کی روپ میں پہاڑی کی چوٹی پر گیارہویں صدی میں چھندک ناگ ونشی حکمرانوں نے نصب کیا تھا گنیش کی عمر کے طور پر ہاتھ میں پھرسا اس کی تصدیق کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے ناگ ونشی حکمرانوں نے اتنی اونچی پہاڑی پر بنایا تھا یہ ایک مات پردیمہ ہے جن کے ہاتھ میں اپنا ٹوٹا ہوا دانس لیے ہوئے ہیں وہ ناگ ونشی حکمرانوں نے اس مورتی کی تعمیر کے دونان گنیش کی مورتی پر ناگ لکھا ہے مورتی کا توازن پر قرار رہے اس لیے کاریگر نے جنیو میں سنکل کا استعمال کیا ہے بھگوان گنیش کی مورتی اندرہوتی ندی کے تلہٹی میں پائے جانے والے پتھروں سے بنی ہے اس لیے دو اسکوائر میٹر علاقے میں پہاڑی کی چھوٹی پر بنائی گئی ہے بیلہ ڈیلا پہاڑی کی بلندترین چھوٹی ہے اس کی بناوٹ اور نقاشی سے واضح ہوتا ہے کہ گیارہویں صدی میں بھی اتنے امدہ آٹھ بنائے جاتے تھے ہر سال گرمی کے دنوں میں وہاں تین دیوشی فرسپال کا میلہ لگتا ہے جہاں ڈھولکل گڑیش کی پرشو رام جی کی اور اسٹھانی دیوی دیوتاؤں کی پوجہ ہوتی ہے ہر برس گرمی کے ایام میں اسی پہاڑی کے نیچے موجودہ فرسپال گاؤں میں تین دنوں کا میلہ لگتا ہے اسے دوران بھگوان گڑیش پرشو رام اور مقامی دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کی جاتی ہے ڈھولکال پہاڑی پر مورتی کے اوپر گمبد نہیں بنایا گیا ہے قدرتی طور سے موجود پہاڑ کے اوپر اس مورتی کو دیکھنے کے لیے قریب دھائی گھنٹے کا سفر تیہ کر کے دوہزار پانچ سو فٹ اونچی پہاڑی پر چڑھنا پرتا ہے چھتیس گھن میں سب سے اونچی چھوٹی پر موجود گنیش کی مورتی کو دیکھنے کے لیے ناقابل عبور پہاڑوں اور نالوں کو پار کر کے پہنچا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں لوگ کم ہی آتے ہیں قریب کے گاؤں والے ہی پوجہ ارچنا کرتے ہیں اس خطے کو ترقی دینے کی ضرورت ہے ریاستی حکومت اور محکمہ سیاحت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ اس نایاب مورتی کو دیکھنے کے لیے ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ یہاں آئیں بیرپورٹ ای ٹی وی بھارت